اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتا ہوں ہستے مسکراتے خوشے مانتے بکھیرتے ایک بار پھر سے ریاکشن پر میں ہوں آرجے رفاقت میر اور میرا نام ہے راشد میر اور میں ہوں عدنان میر سو آج ایک ہی بہت ہی مزیدار ویڈیو پر ہم کرنے والے ریاکشن ویڈیو کیا ہے جی ویڈیو ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کا جو بیلیسٹک میزائل سسٹم ہے اس پر بات ہوگی وہ دیکھیں گے کس کا زیادہ سٹرانگ ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تاک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو باس آنے مل سکے سو بیس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ لیٹس سٹارٹ لیٹس سٹارٹ لیٹس سٹارٹ ایڈ ناو باکستانی انڈیوز ڈیوز آہیڈ باکستانی انڈیوز ڈیوز آہایڈ لیکون شائن 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 وان وانے آتے فور شات ہور دوس ہزار کجی بازن ہے ایت کار دار پچیس اپریل دوہزار بارہ میں اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے پاکستان کا شین ٹو ہے جی ایچ ایچ ٹی ایف فور یہ بھی میڈیم رینج کا مزائل ہے پچیس ازار اچھا نیوکلر ویپن بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے دوہزار کلومیٹر تک اس کی رینج ہے جی نو مار دوہزار چار کو اس کا جو ہے تجربہ گیا گیا لاری ٹو عطف پانچے اچھا جو اس کا جو ویٹ ہے وہ ستارہ دارہ آٹھ سو کلو ہے اور بارہ سو کجی تک کے چیزیں اٹھا کر آپ کی دوہزار کا لے جا سکتا ہے اٹھارہ سو کلومیٹر اس کی رینج ہے چودہ اپریل انسو نینج میں اس کا جو ہے وہ تجربہ ہوئے یہ کافی پہلے ہوئے ہوئے ہیں نائنٹین نائنٹین نائنگ میرا فیال ہے وہ ہاں ٹھیک ہے نیوکلر جب سے پاکستان میں جو ہے اس کی وہ یہ ہے شین تھری یہ بھی میڈیم رینج مارک کرتا ہے بلیسٹک میزائل ہے یہ بھی جو ہے وہ نیوکلر ویپن اٹھا کر ایک جگہ سے جگہ رہا سکتا ہے اور دوہزار سات سو پچاس کلومیٹر اس کی رینج ہے جی پورے اندستان کو کور کر سکتا ہے جی اب ابیل ملٹی سٹیجز بلیسٹک میزائل پانڈہ سو کے جیس کا وزن ہے پانڈہ سو ہے پانڈہ سو ہے تیس در پہ پانڈہ سو کے جی ہوتا ہے چونہ جنوری دوہزار ستارا میں جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے کافی زیادہ فیچرز اس کے بتایا جا رہی ہے یہ بھی جو ہے وہ نوے فیسٹیز زیادہ جو ہندوستان کا علاقہ اس کو کور کر سکتا ہے بابر ٹو آ گیا جی یہ بھی جو ہے وہ میڈیو رینج میزائل چودہ دسمبر دوزار سولہ یعنی ریسینٹلی اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے چار پانچ اکسار پیلے چار پانچ اکسار پیلے صحیح بابر ٹری ہے جی اس کے بات بھی تو پوئی ہوئے ہیں دردہ جربے کروز میں صحیح ہوئے ہیں جیو شہرہ بابر ٹری ہے جی یہ بھی میڈیو رینج ہے کروز میزائل ہے یہ بھی پانچ اکسار پیلے پانچ اکسار پیلے سات سو پچاس کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور دوزار سترہ میں اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا ہے دوزار سترہ یعنی کہ چار سال پہلے سم رینج پیلے سم رینج پیلے سب میرین پیلے بابر ٹری غوری اور بابر پاکستان میں بڑے مشہور ہیں شہین بھی شہین تو شہین اور بابر جی پچاس پیسز زیادہ جو ہندوستان دروی ہے اس کو یہ کور کر سکتے ہیں اب جو انڈیاں بیلیسٹک میزائل لانچے ان کو دھتا ہے ایک پہلا ہے میرا خیال ہے کے خیال خیال نوہان آگنی وان میڈیم رینج بیلیسٹک میزائل بارہ سو کلو گرام اس کا وزن ہے اچھا ایک زہر ہے یا بارہزار کیجی بہت ہزار کے جو اور ایک ہزار کے یہ آپ کا سمانہ اٹھا گا نائنٹین ایٹی نائن بہت پہلے کی بات آئی نائنٹین ایٹی نائن آدھا پاکستان کبر کر سکتے ہیں اگری ٹو یہ بھی میڈیو ریج بیلیسٹک میزائل ہے سولہ ہزار کلوگرام اس کا وزن ہے اور یہ بھی ایک ہزار دو ہزار گرمیٹر کی رنی تک یہ مار کر سکتے ہیں جو پچیس جنوری دو ہزار دو دوستان میں اگنی اور پاکستان میں شہین بائیس سو کیجی بائیس ہزار سو اور دو ہزار کیجئے چیزیں اٹھا سکتے ہیں اس کی رینج بہت زیادہ ہے پہل تیس سو کلو بیٹر ہے یہ بہت سے سات مور کور بھی کور کر رہے ہیں یہ تقریباً کافی زیادہ مالک کو کور کر رہے ہیں آؤٹ آف جو پرستان کی رینج سے باہر ہیں اگنی فور اگنی ہی آرہے ہیں ابھی تک ستار آزار کلو گرام وزن ہے اس کا ایک آزار کلو گرام جو ہے وہ نیوکلر آپ کی رینج چار آزار پانچ سو کلومیٹر پانچ سو کلومیٹر یہ اس سے بھی زیادہ رینج انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے یہ تقریباً تقریباً جو ایشیا ہے سارے کو اس کے سارے کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں اگنی پانچ سا آگیا جی اگنی فائف انٹرمیڈیٹ رینج بلیسٹک میں ظاہر ہے جی پچاس ہزار کلو گرام اس کا ویٹ ہے اور پانچ ہزار پلس کلومیٹر جو ہے یہ انیس سپریر دوہزار بارہ میں اس کا تجربہ ہوئے لیکن یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ ایشیا سارے کو چینہ سارے کو کور کرتا ہو بے ہاں کرتا ہو بے پانچ سا آگیا بہت بڑی ہے اور جو آپ کی جو فضاء میں جو رینج بنتی ہے اس کو اور دمین کی رینج میں بڑا فرق نہیں ہوتا یہ بڑے دور تک جا رہے ہیں براموس براموس تین ہزار کیجی اس کا وزر ہے سپر سونک میزائل ہے یہ کروز میزائل ہے دو سو نوے کلومیٹر رینج اس کی کم ہے یہ بہت کروز ہے نا چاہی ہے ہمم پاکستان دقریباً سارے ہی کبر ہو رہا ہے سارا نہیں ہے یا کیا ہوتا نہیں نہیں سارا نہیں ہے نربے نربے جو ہے یہ لانگ رینج ہے کروز میزائل ہے ان کا سب سونک پندہ سو کیجی اس کا ویٹ ہے پندہ سو کیجی ہے یا ہزار کلومیٹر رینج ہے اس کی رینج کافی بنتی ہے اس کی ہے نا سترہ مارک دوز آتے سپریڈ بھی اس کی 950 کلومیٹر پر آ رہا ہے یہ پاکستان کبر کرتا ہے سارا ہی کبر کرتا ہے پاکستان بھی ہی کبر ہے ویسے ویسے جو ہے آج جو بلیسٹک میزائل ہیں ان کے درمیان آپ نے کمپیرزن دیکھا ہے کہ آپ کو پہلے نمبر پر یہ چیزیں ہیں یہ سیل سیلڈیفینس کے لیے ہونی چاہیے وہ ہی تو سیلڈیفینس کے لیے ہونی چاہیے انسانی قتل اس سے نہیں ہونا چاہیے میرا یہ خیال ہے کسی بھی ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ انسانوں کا قتل وہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے برحال یہ ٹھیک ہے اپنے دفاع کے لیے ہونا چاہیے لیکن ایک چیز آپ کو بتاتا چاہیے آپ کو پتا ہوگا کہ جانگ امریکہ اور جاپان کی جاب ہوئی تھی تو ناگہ سا کی ایروشیما پر اس نے نیوکلر اس دنیا میں دو ہی چلے ہیں وہ وہ ہی چلے ہیں لیکن اگر دوسری طرح دیکھیں تو روس وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا لیکن وہاں پہ انسانیت کا دامن بلکل نہیں چھوڑا اور انہوں نے کسی بھی ملک پر نیوکلر میزائل فائل نہیں کیا ان کے پاس موجود تھا اور یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے انسانیت کا سب سے پہلے کیا رکھنا ہوگا پاس بھی رکھنا ہوگا اور خیال بھی رکھنا ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو میزائل ہیں ان کی وجہ سے کسی بھی ملک میں نقصان ہو اور لوگ مریں ویسے اگر بات کریں تو توازن ٹھیک ہے توازن نہ بگرے اور دوسری طرح بات کریں تو انڈیا کے پاس زیادہ ہیں اور شاید کسی ویڈیو میں ایسا بھی ہو ہم کوئی اور چیزیں دکھائیں اور اس سے بھی زیادہ رنجز بھی پاکستان کے پاس بھی ہو سکتے ہیں برحال یہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے ہمیں بتاتا ہے ہم ہندوستان نے بھی شاید کچھ ایسا پروگرام رکھاؤ لیکن آخر پر ہم یہی آپ کو میسیج دے رہیں گے یہ جو میزائل ہیں ان سے انسانیت کا زیادہ کبھی ملی ہونا چاہیے تو نادرین کیسے گئے ہمارے ویڈیو آپ کو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بات ثانی پہنچ سکیں دوریوں کو مٹ آئیں فاصلوں کو کام کریں اور کیا کریں ہسی خوشی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹیں پیار دیں گے تو پیار ملے گا سو گائز اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت نیچ روڈ میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ نبستے سریعہ کار